اتھا پردیش میں کورونا کی مریض دن پر دے دن بڑھتے جا رہے ہیں لوگ وینٹی لیٹر اور اوکسیجن کی کمی سے مر رہے ہیں لیکن ہمارے اتھا پردیش کی مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پردیش میں ہمارے صوبے میں اوکسیجن اور بیٹ کی کمی نہیں ہے کمی ہے تو لینے والوں کی ہے اوکسیجن کی کمی اور وینٹی لیٹر سے لوگوں کا مرنا محض ایک اپواہ ہے اب ایسے میں آپ کیا کہیں گے جب اتھا پردیش کے ویدھایکوں کا فون نہیں اٹھاتی ہے سواستوی بھاگ کے لوگ اتھا پردیش کے ویدھایکوں کا فون نہیں اٹھاتے ہیں اتھا پردیش کے ویدھایک خود کورونا سے مر جا رہے ہیں اب یہ حالی میں کل کی بات کرے تو کیندریہ منتی سنجیو بالیان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ستہ دھاری ویدھایک اپنے پریوار کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ سواستوی ویوستائیں اتھا پردیش میں سواستوی ویوستائیں پشت ہیں لیکن مکہ منتری کہتے ہیں کہ اگر یدی کسی نے یدی کسی نے اوکسیجن اور کورونا کے خبریں چلائیں تو اس کی سمپتی جب کر لے جائے گی یہ سب مسئلوں پر بات کرنے کے لیے ابھی علیگرہ مسلم ویسویدھالے سے ہمارے ساتھ ایک سانس سویبہ ہوا لے نیتا بینا کسی چیک چلاہٹ کے کام کرانے والے نیتا فیضل حسن بھائی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑنے والے ہیں فیضل حسن بھائی کا اگر انٹروڈکشن دوں تو فیضل حسن بھائی دوہجار سولہ میں علیگرہ مسلم ویسویدھالے سے چھاتر سنگتی اکس رہے ہیں ہمارے دیش میں ویکسین کی کمی تھی لیکن ہمارے دیش ہمارے سوہے کے اکتابتری جانبی ہے سب جانتے ہوئے اکتابتری دیش میں ویکسین سرکار کی اس جذباتے پر آتے ہوئے جگہ سرکار صرف چاہتی ہے کہ میں اگبار میں ٹی بی چینلوں میں بس بنا دیں جو کام ہے اس کا اصل وہ ایک راجہ کی طرح اپنی پرجہ کی خیال کی بجائے وہ اپنی بڑائی چاہتی ہے جیسے راجہ لوگ بڑائی اپنی چاہتے تھے پہلے کہ ہر اگبار ہر ٹی بی ہر چینلوں میں بلکہ ہر کتاب کا اپی میں وہ سن کا نام ان کا پوٹو ہونا چاہیے اگر ان کو اتنی ہی سے اپنی جانتا کی فکر ہوتی تو جانتا کی لاشیں زمین میں ندی میں بہن رہی ہوتی ہیں ان کی لاشوں کا اندیم سسکار صحیح سے ہو جاتا ہے یہ سرکار کی ہی ذمہ داری تھی سرکار نہیں کر رہی سرکار اس دور میں کر کیا رہی اپنے ایڈمیسٹیشن کو لگا کر کے باقاعدہ مسجد گروہ رہی ہے ایک دمی دوش کر رہی ہے کیوں ہندو مسلم میں ایک نفرت بنی رہی ہے کیوں محبت ہو رہی ہے اس وقت انسانیت آپس میں کیوں جڑ رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں محول بنا جائے آسیف جیسے نوجوانوں کا قتل کیا جا رہا ہے اور ایسے وقت میں انسانیت کے سب سے ضرورت تھی تو یہ کہیں نہ کہیں دیش میں سرکار خود چاہتی ہے کہ یہ جو آپس میں لوگوں کی محبت بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جا نہیں تو ہمارا سبتہ میں نہیں آسکتے کیونکہ نفرت کے لوگ ہیں اور نفرت کے دم پہ ہی راجنیتی کا پرسی کو حاصل کیا ہے اور اس کو کھونا نہیں چاہتے تو یہ نفرت بنی رہے وہ کوئی نہ کوئی پروپیجنڈا کوئی نہ کوئی آئیسے سے اسٹیپ لیا رہے بھائی لوگ آسپتالوں میں مر رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے لوگ کیسے مر رہے ہیں ان کو آکسیجن کی کمی ہے انجکشن کی کمی ہے اس کی مر پائی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ اگر نہیں کر پا رہے ہیں اور سرکار اس میں فیل ہے تو ہم جنتا کی کیسے اس میں ہم گلتی مان سکتے ہیں ہاں جنتا کی گلتی اتنی ہے کہ جنتہ نے اوٹ کرتے وقت یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ ہمارے لئے اتنے برے ہو سکتے ہیں یہ جنتہ کے ذہن میں نہیں تھا اور انسان پہلے سے جب تک دھوکہ نہیں کہا تھا انسان کسی سے تب تک کہ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے تو انسان نے دھوکہ کھایا کہ موڈی اور یوگی کو سکتا ملا کر کہ انہوں نے دھوکہ کھایا کہ ہاں انہوں نے مندر کے بات کی تھی کہ مندر بنے ہمیں کوئی چیز نہیں آپ جب ان کے اپنے لوگ جانے لگے اس دنیا سے تب ان کو احساس ہوا کہ نہیں ہم نے گلتی کیا تھا ہمیں صرف مندر کا مددہ اور یہ نفرت مسلمانوں سے نفرت کا مددہ یہ نہیں بنانا چاہیتا بلکہ ہمارے ہسپٹل کا ہمارے ایڈیوکیشنل سسٹم کا کہ ہمارے آنے والے مستقل جو بچوں کا مستقل ہے اس کو کیسے سمالا جائے گا اس کی بات نہ کر کے بلکہ ہم مددے میں فسے ہوئے تھے دوسرے آپ تھی نفرت میں اور اس کے لئے انہوں نے سرکار کو چناؤں آپ سرکار یہی چیز کر رہیے بھائی اب جب ان کے اپنے لوگ مرنے لگے لوگوں کو یہ حساس جو لوگوں کو اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کریں کے آخر کہاں پر جائیں کس سے مدد ماننے کیوں کیونکہ جس سرکار پر انہیں بہت بھروسہ تھا ان کے لوگ تو وہی سرکار ان کی بہتی بلاشوں کو دیکھ کر کے سرکار کی ناکامی کا کیتا جاگتا ثبوت ہے میں نے اپنے شوشل میڈیا پر ان لاشو کا ایک فوٹو بی بی سی سے لے کر کے میں نے اس کو شیئر کیا اور اس میں لکھا کہ گنگا کی ریت پر لاشو کا محلہ اس سے ایک چیز یہ دکھائے جا رہا ہے کہ گنگا کی ریت تیوی زمین پر جہاں پر یہ آسفہ جڑوئی ہوئے لوگوں کی وہاں پر لوگوں کی سیکڑوں کی تعداد میں بینا کسی کریہ کرم کے بینا کسی اس طریقے طور طریقے سے جو ایک مذہب میں ہوتا ہے بلکہ ہندو بھرم میں ایک مذہب میں ہوتا ہے بلکہ کیسے کیا جاتا ہے ایسے ہی ایڈمیسٹیشن کو پولیس کو لگا کر کے ایسے ہی گڑھا کو جوا کر کے ان کو دفن کروا دیا گیا اس کے بعد بارش ہوتی ہے اور اتنے کم اس میں زمین میں گڑھوایا گیا کہ وہ ریتیلی زمین ہٹ گئی اور اس کے بعد کتے اور ان کو گھسید گھسید کر کے نوچ کر کے ان کا گوش کھا رہے مطلب آپ یہ دیکھئے کہ اس بیماری کے طور میں اگر جانوروں میں یہ بیماری فائل گئی تو پھر ہم رہیں گے کیا جانور تو کہیں بھی جا رہا ہے ان کو ماسک تھوڑی نہ لگائیں گے ان کو سینٹائز تھوڑی نہ ہم کر پائیں گے ان کو سینٹائزر یوں تھوڑی نہ کروا پائیں گے ان کو سکھا تھوڑی نہ پائیں گے ہم انسانوں کو سکھا سکتے ہیں ہم ان کو سکھا سکتے ہیں جو تھوڑا بہت سمجھدار ہیں نہ سمجھ لوگ تو غلطیاں کریں گے اور جو جانور ہیں ان کو ہم کیسے ان کو کریں گے جو جو کرونا سے جن کی ڈیس ہوئی ان کو کم سے کم اس لائق ایسی جو ہے ان کو آخری طریقے سے ان کا ایسا انتظامات ہونا چاہیے تھا یہ سرکار کی ذمہ داری تھی جس سے اور بیماری پھیلے نہیں اگر یہ سرکار نے یہ تیع کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ دو چار کروڑ لوگ کم ہو جائیں گے تو دھرکی کا کھوڑا سا بروچ کم ہو جائے گا تو ہمارے ایک وعدہ ضرور پورا ہو جائے گا کہ ہم ایک قانون لانا چاہ رہے تھے کہ ہم دو ہمارے دو یا پابلیشن جنسن کیا کم ہو پیردی جو دھر وڑ رہی ہے اس سے کم ہو رہی ہے تو یہ الگ بات ہے سرکار کا ہو سکتا ہے یہی ایک طریقہ ہے اور اگر یہ اگر اس طرح سرکار کرنا چاہ رہی ہے تو بھئی اس پہ ہم سوال نہیں کر سکتا ہے کیونکہ سرکار کا منشا کیا ہے یہ سرکار جانتی ہے ہم لوگوں کی جو منشا ہے بھئی انسانیت اس وقت سب سے زیادہ ہے اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ہندو مسلمانوں نے مل کر کے کیا میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں بلکہ دوست کہیے کہ بہت ایسے جاننے والے ہیں جو رسوس اور بجرنگ دل میں اور ای بی بی پی میں تھے جو بہت نفرت کرتے تھے وہ بھی اس وقت انسانوں کے لیے انسانیت دکھا رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں مذہب کہ ہمیں صرف ہندووں کے لیے کرنا ہے یا ہمیں پلاپنے لوگوں کے لیے وہ انسانیت کے لیے آکسیجن مہیا کر رہے ہیں وہ اسپطالوں میں جا کر کے اس کرونا کے دور میں جب لوگ ڈر رہے ہیں باہر نکلتے ہوئے تو وہ جا جا کر کے مدد کر رہے ہیں وہ کھانے کی پیکٹیں باٹ رہے ہیں مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا ہے داری ڈوپی والا نماز بھی پڑھ رہا ہے روزیں بھی رکھا اس نے اور اس کے علاوہ بھی آخری جن یہ مہیا کر رہا ہے انجیکشن مہیا کر رہا ہے کھانے کی پھوز نے مہیا کر رہا ہے تو اس وقت جب یہ آپس میں محبت سائل رہی تھی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی تھی انسانیت بڑھ رہی تھی تب اس مسجدیں گرائی جا رہی ہیں تب سرکار جو ہے بارہ بنکی میں مسجد اپنے پرساشن کو لگا کر کے ایک پرانی مسجد دو 1909-1912 میں بنی ہوئی مسجد جس کی ایٹ گواہ دے رہی ہے اس کے اندر لگی ہوئی ایٹ گواہ ہی دے رہی ہے کتنی پرانی مسجد ہے اس کو زمی دوش کر دیا گیا ہائی کورٹ کے آرڈر کو درکنار کر کے اور اس کے علاوہ یہ صرف یہ چاہتی کہ آپس میں نفرت گوئی رہے ان کے لوگوں نے موبلنچی کیا آسف جیسے نوجوان کی یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کی جو پڑتی بھی محبت ہے یہ کم اگر ہو جائے گی اگر یہ محبت بڑھ جائے گی اور نفرت کم ہو جائے گی تو ہماری سرکار ستہ سے چلی جائے گی جو ہم نے جو کورسی حاصل کیا وہ کورسی چلی جائے گی تو یہ جو منشاہ ہے سرکار کی یہ کہیں نہ کہیں ہم ان کو سوال اسی لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کورسی نہیں scars جس سے ہم کوئی چیز بدل سکים amme مدد کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے 0% کر سکتے ہیں 1% کر سکتے ہیں 0.5% کر سکتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مدد کرنے ہم آپ اپنے ساتھ ہوا ایک ہاتھ بتاتے ہیں کہ ہم بہارائیز میں تھی کیوں ہمارا زلہ ہے تو وہاں پر ہماری گاؤں کے اک八آن کو بہت زیادہ مطلب سیریس تھا اور آکسیجن ضرورت تھی دو دن تک کہ وہ پڑے رہے تو سارے لوگوں نے ان کو کوشش کیا نہیں ہوا تو میرے پاس جب خبر آئی تو ہم وہاں ہسپیٹل گئے روزہ رکھ کر کے گئے تو اتنا روزہ کھل گیا تھا چار گھنٹہ اس ہسپیٹل میں ایسے بھاگے دوڑا تھے کہ شام موکیس کی روزہ مجبورن ہمیں توڑنا پڑا تھا پرنا میں گر جاتا بہوش رہا تھا یہ آلام آگئے تھا تو جب میں نے سی امو اور سارے ڈاکٹروں کو پھون کیا کسی نے اٹھایا نہیں میسج کا جواب نہیں دیا آکسیجن کے جو سیلنڈر تھو وہ بلیک کیا جا رہے تھا گورنمنٹ ہسپیٹل کے اندر میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ پرائیویٹ ہسپیٹل تھا گورنمنٹ ہسپیٹل تھا ڈسٹک ہسپیٹل بلیک کیا جا رہے تھے وہ اپنے جاننے والے لوگوں تب کسی نے مجھے سجیشن دیا کہ آپ ڈی ام ساپ کو پھون کیا ڈی ام ساپ کو جب میں نے پھون کیا میں نے کہا فلا فلا سارا ایسا ساماملہ ہے ہم یہاں پر کھڑے میں چار گھنٹے سے پچھلے اور ایک آدمی کو بہت زدہ سکھ زورت ہے تو کہا ان کا نام کیا ہے تو میں نے کہا ان کا نام بہادر جوشی ہے تو کہا کہ آپ کا نام فیضول اصن ہے ان کا بہادر جوشی آپ کا رشتہ کیا ہے یہ ڈی ام ساپ کی آوال پہ ایک پڑھا لکھا ایک سب جو جن کو ایک ٹریننگ دیا گیا ہے ایک آئیس آفیسار وہ کہہ رہا کہ آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے جو آپ اتنا پریشتر ڈال رہے ہیں ایک سیلنڈر کے لیے تو مجھے بہت تھوڑا سا آفسوس بھی ہوا غصہ نہیں ہے آفسوس ہوا میں نے کہا ڈی ام ساپ جب کوئی اپنے گاؤں کا یا گھر کا یا اپنے دیش کا کوئی آدمی ہوگا ہے اور اگر انسانیت کے ناتے اگر ہم اس کو کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو خون کے رشتے سے بڑھ کر کے وہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ سے ہم آخری جو درخواست کرنے آیا تھے کی ہو سکتا ڈی ام سے بڑا کوئی نہ ہو یہاں پر زلے میں جس سے مدد کے لیے گوہار کی جائے اس کے انڈر میں سب کچھ ہوتا ہے ایک زلے میں تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہندوستان کے کسی بھی پونے میں سلنڈر ملے گا آج ان کو پورا ہم دلوا کر کے آپ نے جو جواب دیا اس کے لیے میں بہت زلدہ متاثر ہوں آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اگر سلنڈر ملے گا میں آپ کو دیتا ہوں دس منٹ رکھے دس ہی پندر منٹ بعد سارے لوگ آگئے سارے ٹیم ان کی آگئی اور اس کے بعد اکسیجن مہیا کرائے گا وہ مریض ٹھیک ہو گئے بلکہ ان کے اگل بگل والے جن لوگوں کو اکسیجن نہیں ملی تھی وہ آٹھ لوگوں کا انتقال میرے سامنے بھوا تو مجھے بہت رونہ آ رہا تھا وہاں ہسپٹال میں اس طرح ترہ ہی ترہ ہی مچنگ بھی تھی ہم دیکھ کر کے کہ یہ صرف ایک ہسپٹال کی بات کر رہا ہوں یہ پورے ہندوستان کے ہر ہسپٹال کی بات ہے یہ پورے ہندوستان میں پورے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جو لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کو مدد نہیں کیا جا 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 رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اگر زیادہ بھی زیادہ رول پلے کرنے لگ نہیں تو سرکار ہمارے اوپر نگا کہ اچھا زیادہ ہیرو بن رہے ہو تو آپ ڈاکٹر کپیل والا حالات تمہارے کر دے تم کو بھی جیل بھیجتے میں نے گھڑیال کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ کہاوت ہے کہ گھڑیالی آسو ہے یہ کہاوت ہمیں چاہتے ہیں لیکن کبھی روتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا یہ کہانی سنا ہے لیکن جب پردھان منتری رو رہے ہیں دیکھیں راجہ راجہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر راجہ مایوس ہے تو اس کی پرجہ مایوس ہے ایسے وقت میں ایسے وقت میں راجہ کو بہت مضبوط ہونا چاہیے چونکہ یہ جنگ ہے ایک طریقہ کہ جو ہم لڑ رہے ہیں بیماری نہیں مہماری نہیں جس کو جنگ کی طرح لے کر کے ہم لڑ رہے ہیں اور ہر انسان سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان ہمارا بچا رہے صحیح سلامت انسان بچا رہے گا تب ہی یہ پردھان منتری رہ جائیں گے جب انسان ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کیسے پردھان منتری رہ جائیں گے اس وقت وہ رو رہے ہیں جس وقت ضرورت ہے سب کو ساتھ میں لے کر کے کھڑے ہو کر کے اس بیماری سے لڑ رہے گے تو یہ نوٹنکی کرنے سے کوئی پائدہ نہیں ہے جو چیز کی ضرورت ہے وہ کریے ریلائنس کا سٹیکر لگانے کے بعد جو ہے چھپ نہیں جائے گا یہ نوٹنکی ہے یہ سرہ سر نوٹنکی دیش میں جو چلائی جا رہی ہے پورے دیش کو اٹھا کر کے امبانی اور اڈانی کو جب دیش ہی دیا ہے ان کے ہاتھ میں جو دے دیا یا پرائیوٹیزیشن لا دیا گریبوں کے گردن پر تلوارے لٹکا دیئے ہیں جو آدمی جو انسان جو گریب آدمی ارہر کی دال کھاتا تھا مان لیجا اس کی قیمت اس وقت گیڑھ سو روپے ہے جو تیل سرسو کا تیل کھاتا تھا وہ دو سو روپے لیٹر ہے یہ قریبوں کے اوپر مار ہے اس وقت ان کو کیسے آپ مدد کر رہے ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیٹ کر کے ٹی بی میں اور روز آئے دو منٹ کے لیے اور جنتا پھر موضی موضی کرتا رہے گا اور دوبارہ سے پھر پردان منتری آپ کو پھر سچ چن لے گا آنے والے وقت میں